بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم ایسا ہوا دریافت جس کا رنگ سرخ تھا جس میں ناؤ سو پچاس نگینے لگے ہوئی تھی ناؤ سو پچاس نگینے اس کے نشانات لگئی تھی نگینے جس سے اس دور کے لوگوں کی ہنرمدی کا پتہ چلتا ہے اس سے پلتا ہے انس دور کے ہنرمدی کیسی تھی ان لوگوں میں بیعض برطنوں پر روگل چڑھا ہوا تھا بیعض برطنوں میں روگل چڑھا تھا اندازہ ہے اگرمدی کیسی تھی اندازہ لگا تھا کہ باہت سے یہ برطن ادھر پہنچے ہیں پہلے دور میں لوگ مردوں کو مردوں کا کیا کرتے تھے اس کا پتہ نہیں چلتا پہلے دور میں مردوں کا کیا پتہ چلتا تھا اس دور میں پتہ نہیں چلتا وہ شاید مردوں کو جلاتے شاید وہ جلاتے تھے لیکن دوسرے دور میں ایسی کبریں ملی ہیں جو ظاہر کرتے ہیں کہ مردوں کو کمروں کے آنگنوں میں دفن کیا جاتا تھا دوسرے دور میں ایسی کبریں ملی ہیں جو ظاہر کرتے ہیں کہ مردوں کو اپنے ہی اپنی آنگن میں دفن کیا جاتا تھا کبر میں جو ہڑیاں کے دانچے پنچر ملے ہیں ان میں سے چار سجدے کی صورت میں دفن کیا گئی ہیں قبروں کے جو دھانچے قبر میں جو دھانچے ہڈیوں کے دھانچے ملے ہیں ان میں چار سجدے کے صورت میں دفن کیا گئی تھے بیعظ قبریں ایسی بھی ہیں جن میں جانواروں کے پنجر ملے ہیں بیعظ قبروں میں جانوار بھی ملے ہیں جانواروں کے ہڈیوں کی ہڈیاں ملے ہیں پنجر ملے ہیں ہڈیوں کے یہ دھانچے کتے بیڑیے جنگل بھی بک دیتے ہیں ہڈیوں کے یہ دھانچے جو ہیں لگتا ہے کہ یہ تو لوگ انہیں پالتے تھے یا لوگ انہیں پالتے تھے ان کے مرنے یا ان کی بلی چڑھانے کے بعد انہیں دفناتے تھے یا پھر انہیں باقادہ انہیں گرڑوں میں رکھتے تھے یا وہ لوگ کیا کہتے تھے ان کو دفناتے تھے یا پھر ان کو باقادگی سے گرڑوں میں ہی دفناتے تھے یا بلی چڑھانے کے بعد انہیں دفناتے تھے تاکہ یہ بھی سردی اور بربارہ سے بچ جائیں تاکہ یہ سردی اور بربارہ سے بچ جائیں